ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پارو کی سنجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک کا افتتہ ہو گیا پارک فضائیہ کے سربرہ کی اندھر کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا منصوبہ پاکستان میں تیکنیکی ترقی کی حوصلہ افضائی کرے گا نو اگست کو اسیملیاں تحلیل کر دی جائیں گی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگرا سیٹ اپ تشکیل دیا جائے اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا نیشنل انٹی منی لانڈرنگ انڈ کاؤنٹر فینننسنگ آف ٹیررزم آتھارٹی ایک دوہزار تئیس منظور بل کے خلاف نو اور حق میں اٹھائیس ووٹ آئے بل پاری منظور کیے جانے کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت ملک بھر میں چار اگز کو یوم شہدہ پولیس منائے گیا آئی جی سن کا کہنا ہے کہ شہدہ کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے سن پولیس کے افسران اور جوانوں کے قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں پنجاب میں سات اگز تک بارشیں ہوں گی دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار دریائے جہلنم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے حسل آپ کا خطرہ ڈی جی پی ڈی ای میں کی مطالقہ انتظامیہ کو alert رہنے کی ہدایات ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح ہو گیا یہ منصوبہ پاکستان میں ٹیکنیکی ترقی کی حاصلہ افزائی کرے گا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح ہو گیا یہ منصوبہ پاکستان میں ٹیکنیکی ترقی کی حاصلہ افزائی کرے گا تفصیلات کے مطابق نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک کا راول پنڈی میں افتتاح ہو گیا وزیراعظم یا محمد شہباز شریف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مسلح واج کے سربراہان، ففاقی وزراہ اور آلہ سیول و منیٹری حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی حوائد حاصل کرے گا اور پاکستان میں ٹیکنیکی ترقی کی حاصلہ افزائی کرے گا یہ منصوبہ نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلائٹ فارم محیع کر کے پاکستان کی خود انحساری کے سفر میں اہم سنگمیل ثابت ہو گا نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈمیا لنگج قائم کرے گا یہ منصوبہ ایوییشن، اسپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختیرہ کو فروح دینے کے لیے ضروری اناثر کا ایکو سسٹم پرہم کرے گا پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسیمیلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ نو اگست کو اسیمیلیاں تحلیل کی جائیں گی مزید احوال اس سپورٹ میں ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیئے گئے اس شائعے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پندرہ ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھور سے نکالا مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسیمیلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ نو اگست کو اسیمیلیاں تحلیل کر دی جائیں گی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا آئیم ایف سے معاہدہ آسان نہ تھا یہ پل سرات بھی عبور کیا انہوں نے کہا کہ اندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کوشش ہے کہ سب کے لئے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے لئے تمام جماعتوں سے مشابرت کروں گا پاؤں پر کھڑا ہونا آسان کام نہیں سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کوشش ہے کہ سب کے لئے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے انہوں نے کہا ہم نے مشکل وقت میں حکومت سنبھالی ہر طرح فترات اور ملک ریفارٹ ہونے کے قریب تھا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو آئیم ایف کا بے پناہ چیلنج تھا آئیم ایف کے چیلنج نے نیندے حرام کر دی تھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے روزگاری مہنگائی اور ڈالر کی اڑان وہ تھی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا اجتماعی قابشوں سے آئیم ایف کے ساتھ محایدہ ہوا وزیر اعظم نے ممران قومی اسیمڈی اور سینیٹرز کے اعتماد اور ساتھ دینے پر ان کا شکریہ دعا کیا اور کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سپیکر اور چیئرمن سینیٹ نے اچھے طریقے سے ہاؤس کو چلایا پندرہ ماہ میں اتحادی حکومت کے لیے چیلنج سبق اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے دوسری جانب ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس کل پانچ اگس کو طلب کر لیا گیا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے بھیجی گئی سمری منظور کر لی ہے جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اگر مردم شماری کے نتائج منظور ہو گئے تو آئندہ عام انتخابات میں کم از کم تین سے چار ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے قوم انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر فائننسنگ اتھارٹی قیام قبل سینٹ سے منظور کر لیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں قوم انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر فائننسنگ اتھارٹی قیام قبل سینٹ سے منظور کر لیا گیا بل پر سینٹ میں ووٹنگ ہوئی تو بل کے خلاف نو اور حق میں اٹھائیس ووٹ آئے رزا ربانی، تاہر بزنجو، کامران مرتضی بل منظوری کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے بل فوری منظور کی جانے کی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت آئی بل پیش کرتے ہوئے ہینا ربانی کھڑنے کہا کہ بل قومی اسیمبلی سے منظور ہو کر آیا ہے اس بل کے تحت اتھارٹی قائم کی جائے گی یوسف رزا گلانی نے کہا کہ یہ اہم بل ہے اس حق دار نے کہا کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کو اپنا فیوچر پلان دیا ہمیں ربر اسٹیمپ نہ بنایا جائے دنیا ہمارا تمسخر اڑا رہی ہے بل منظوری پر اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی اور احتجاج کیا گیا ملک بھر میں چار اگز کو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے یہ دن بہادری کی داستانے رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی سفوت غیور کی شہادت سے منصوب کیا گیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک بھر میں چار اگز کو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے یہ دن بہادری کی داستانے رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی سفوت غیور کی شہادت سے منصوب کیا گیا ہے ایف سی کمانڈنٹ سمیت فرنٹیر کانسٹیبلیٹی کے تین سو سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آئی جی سن غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ سن پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابلے پراموش ہیں شہدہ کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے ایڈیشنر آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ پولیس کی قربانی سے ہی ملک میں آمن کا قیام ممکن ہوتا ہے کراچی میں پولیس شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں کراچی میغوا قتل دہشتگردی میں بھی کم وسائل کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ آج کا دن ایڈیشنر آئی جی کے پی سفوت غیور کے نام سے منصوب ہے جن کی بہادری پر کتاب دکھی جائے گی جو چار اگس کو شہید ہوئے تھے اس دیے اس دن کو چنا گیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں نو سو پچاس سے زائر پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے آپ کی پولیس ہے آپ نہیں ساتھ دینا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں جن کو روکنا ہے پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ سات اگس تک جاری رہے گا جبکہ دریاؤں میں سلابی صورتحال بھی برقرار ہے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ سات اگس تک جاری رہے گا جبکہ دریاؤں میں سلابی صورتحال بھی برقرار ہے خدرتی آفاظ سے نمٹنے کے لیے صوبائی ادارے کے مطابق پنجاب کے مختلف ازنا میں سات اگز تک مونسون بارشیں ہوں گی اس دوران تمام بڑے دریاؤں کے بالائے علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے جبکہ صوبے کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال تحال برقرار ہے عوام سے کہا گیا ہے کہ دریاؤں کی اطراف غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس حوالے سے مقام انتظامیہ کو دریاؤں کی اطراف دفعہ 144 کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے اور ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مطالقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہیں دریائے راوی میں صدھنائی کے مقام پر نشتے درجے کا سیلاب ہے صدھنائی کے مقام پر پانی کی آمد 52,040 کیوسک اور اخراج 36,840 کیوسک ہے ستلج میں سلیمان کی اور اسلام ہیڈ کے مقام پر نشتے درجے کا سیلاب ہے دریائے ستلج میں سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 76,035 اور اخراج 62,877 ہے ترجمان کے مطابق ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد 66,643 اور اخراج 65,743 ہے دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاف کا خطرہ ہے بی جی پی ڈی اے میں عمران قریشی نے متعلقہ انتظامیہ کو الارٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جبکہ اس سلسلے میں شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیلاف اور برسات کے موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کچھی دیواروں اور چھتوں سے دور رہیں بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے پاسنا اختیار کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی قاک پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان